میں ایک زمانے میں کام کرتا تھا انجینئر تھا چیف انجینئر تھا بلکہ جنرل منیجر تھا پینتیس فیکٹری ہیں میرے انڈر تھے اور اتنا میرا تجربہ تھا کہ مجھے مالک بیٹا تھا جہاں کہیں کوئی یعنی خرابی آ جاتی کہ ٹھیک کر کے آئیں اور اس زمانے میں میری کنسلٹیشن فی ایک دن کا ایک لاکھ روپیہ تھی یہ آج سے پچیسٹی سال پہلے کی بات ہے یعنی ڈالر کا ریٹ تھا اٹھارہ روپیہ کا ڈالر اب آپ سوچیں کہ اٹھارہ روپیہ کا ڈالر تھا اور مجھے ایک دن کا ایک لاکھ روپیہ ملتا تھا ایک چگر ملے میں خرابی آئی انہوں نے میرے مالک کو خون کیا چیئرمین کو کے لیے اپنی انجینئر کو بھی دیں میں سات دن کے لیے گیا اور سات دن مہاں قیام کیا اور سات لاکھ روپیہ لے کے آیا ایسی میری جوب تھی پورے شہر میں سب سے زیادہ ٹیکس میں دیتا تھا سکسی فائی پرسنٹ ٹیکس کٹواتا تھا اٹھارہ سال پورے شہر کا سب سے بڑا ٹیکس پیئر میں رہا اتنی عالی نوکری تھی لیکن میں نے نیت کی ہوئی تھی کہ جب میری عمر چالیس سال ہو جائے گی تو میں دنیا کی نوکری چھوڑ دوں گا اور میں پھر اپنا پورا زندگی کا وقت دین کے لیے گزار دوں گا تو الحمدللہ میں نے پھر دین کے لیے وقت دینا شروع کر دیا جس مالک کو چھوڑا تھا میں نے اس نے آج تک اپنی فیرسٹ میں میرا نام لکھا ہوا ہے میں نے اس سے ایک دفعہ پھون پہ پوچھا کہ اب تو پتیس سال ہو گئے میں کبھی آیا ہی نہیں اور آپ نے میرا نام فیرسٹ میں رکھا ہوئے کہتے ہی ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا آپ نے ہمیں چھوڑنا ہے کوئی مالک دیکھا ہے جو اپنے انجینئر کا پتیس سال انتظار کرے الحمدللہ سمالنزہ ایسی میری جاگ تھی اچھا پچھلے جنہوں نے کجیب آتی ایک میرا پرانا دوست کے ساتھ خلی وہ ملنے کے لیے آگیا اب اس کی بیوی میری بیوی کو ملی تو اس نے ان کو واقعات سنائے کہ آپ کے ہزبینٹ تو اتنے بڑے انجینئر تھے اور میرے خامن کلاس فیلو بھی تھے اور ان کے شاگرز بھی تھے وہ کہنے لگی کہ ہمارا تو یہ آل ہے ہم جہاں انٹرگو دینے جاتے ہیں نا تو میرا ہزبینٹ ان کو بتاتا ہے کہ میں تو حافظ صاحب کا شکر وہ جوانی میں مجھے لڑکا سا تھا حافظ صاحب مجھے لوگ کہتے تھے تو میں تو حافظ صاحب کا شاگرز ہوں تو دس ہزار رپیہ اس کی تنخواہ ویسے ہی بڑھ جاتی ہے کہ جی اچھا آپ ان کے اگر شاگرز دینہ اس کا مطلب ہے آپ مہنتی ہوں گے دینہ دار ہوں گے قابل ہوں گے تو ان کی تنخواہ دس ہزار رپیہ ویسے ہی بڑھ جاتی ہے اس نے عجیب و غریب باتیں سنائیں کہ آپ کے خامن کی تو اتنی اچھی جاب تھی یہ تھی وہ تھی اتنا اس زمانے میں یہ کماتے تھے ایک مہینے ایک دن کا ایک لاکھ تو اگر آج ان کی جاب ہوتی تو پتہ نہیں تیرے مال تیرے خامن تو کہاں ہوتے کہاں ہوتے خیر عورتیں تھی آپ سے باتیں کرتی رہیں جب مہمان چلے گئے تو بیوی سے میری ملکات ہوئی تو بیویاں بیوی ہوتی ہیں مجھ سے پوچھنے لگی کہ مجھے آج ڈیٹیل کا فضا چلا آپ نے مجھے کبھی بتائی نہیں کہ آپ کی اتنی اچھی جاب تھی اور آپ کو اتنا ایک مہینے کی دنخواہ ملتی تھی تو میں نے کہا کہ کیا اللہ نے اب مجھے کاریں باہرے نہیں دی ہوئیں کہنے لگی ہاں دیا وہ تو اللہ نے سب کچھ ہے میں ان کا پھر پریشانی کس بات کی کہنے لگا بس میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کی جاب اگر اتنی اچھی تھی تو آپ کے دل میں کبھی نہیں آیا کہ میں جاب کر لیتا میں نے کہا کہ تیس سال کے عرصے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرے دل میں کبھی یہ تمنہ نہیں آئی کہ کاش میری جاب ہوتی تو پھر وہ طرح میرے اور قریب ہو گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی آپ مجھے سچ سچ بتائیں نا کبھی خیال ہی نہیں آیا میں ان کا واقعی میرے دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہنے لگی کیوں خیال نہیں آیا میں ان کا سچ بتاؤں کہ مجھے بڑے کی نوکری کر کے ایسا مزہ آ گیا ہے اب چھوٹوں کی نوکری کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا ایسا مزید ہے